26 گیارہ کی ممبئی حملے کو لے کر نئے ویسپوٹک کھلاسے ہوئے ہیں ان کھلاسوں کے مطابق پاکستان نے ممبئی حملے کو ہندو آتنگوات کا رنگ دینی کی ساجر شرچی تھی یہ کھلاسہ حملے میں ایک ماتر زندہ پکلے گئے آتنگ کی اجمل کساب کا انٹروجیشن کرنے والے چرچت پولس صدقاری راکیش ماریا نے اپنی کتاب میں کیا حملے کے پیچھے پاکستان کا مقصد اس سے بھی زیادہ خطرناک اور دراؤنا تھا یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ خلاصہ ہوا ہے ممبئی کے پور پولیس کمیشنر اور حملے میں ایک ماتر زندہ پکڑے گئے آتنگ کی اجمل کساب کے انٹروجیشن کرنے والے پولیس ادھیکاری راکیش ماریا کی کتاب لیٹ می سی ایٹ ناؤ میں راکیش ماریا نے اپنی کتاب میں ممبئی حملے کو لے کر جو دعویٰ کیا ہے اس نے ایک بار پھر ہندو آتنگوات کے جن کو باہر لا دیا ہے اس خلاصے کے مطابق اگر اجمل کساب زندہ نہ پکڑا جاتا تو وہ بینگلورو کا سمیر چودری بن کر ہی مارا جاتا کیونکہ اسے اسی پہچان سے ممبئی میں حملہ کرنے کیلئے بھیجا گیا تھا اس پہچان کے پیچھے بھی ایک پلان تھا وہ یہ کہ ممبئی میں حملہ کر کے اس کے ذمہ داری ہندو آتنگوات پر ڈال دی جائے جو شبد اس وقت کی راجنیتی میں نیا نیا گڑھا گیا تھا راکش ماریا کی کتاب کے مطابق قساب کے داہینے ہاتھ میں جو کلاوہ بندھا دکھ رہا تھا وہ آئیس آئی اور لشکر طیبہ کی سازش کے تحت تھا قساب کی جھوٹی پہچان بینگلورو کے سمیر دینش چودری کے نام سے آئیکارٹ کے طور پر دی گئی تھی سب سے بڑی بات یہ کہ قساب کی یہ جو پہلی فوٹو ممبئی حملے کے بعد آئی تھی وہ ممبئی پولیس نے جاری نہیں کی تھی وہ کینڈری ایجنسیوں کا کام تھا اگر سب سازش کے مطابق ہوتا تو قساب سمیر چودری کے طور پر مارا جاتا اور سب اس حملے کے لیے ہندو آتنگ کو دوشی ٹھہڑاتے یہی نہیں اس کے علاوہ راکش ماریا نے کتاب میں لکھا ہے یائیس آئی اور لشکر طیبہ قساب کو جیل میں ہی ختم کر دینا چاہتے تھے کیونکہ ممبئی حملے کا سب سے بڑا ثبوت قساب تھا اسے جیل میں ہی ختم کرنے کے لیے داؤد کے گینگ کو لگایا گیا تھا یعنی داؤد نے لی تھی قساب کی سپاری راکش ماریا نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کیس کے دوران ایک صبح انہوں نے قساب سے کہا کہ جھوک جاؤ اور زمین پر اپنا ماتھا رکھو قساب نے بلکل ویسا ہی کیا اور جب قساب اٹھا تو راکش ماریا نے اس سے کہا کہ بھارت ماتا کی جائے بولو قساب نے آدیش کا پالن کیا لیکن ایک بار بولنے سے راکش ماریا کا جی نہیں بھرا انہوں نے اسے دوبارہ بھارت ماتا کی جائے بولنے کو کہا اور قساب نے ان کے آدیش کا پالن کیا حالانکہ قساب کے زندہ پکڑے جانے پر پاکستان کی پوری سازش فیل ہو گئی بک ریلیز ہو گئی اوہ صاحب نے کچھ نیا لکھانے جو ریکارڈ پر ہے اوہ ہی انہوں نے لکھا ہے ایڈنٹی کارڈ دس ایڈنٹی کارڈ اس میں آٹھ ہم کو ملے سب ہندو کے نام ہیں ہاتھ میں جو دھاگے باندھے وہ ہندو باندھتے ہیں تو پاکستان کے ہینڈلرز کو ایسا لگا کہ جب ہی انویسٹیگیشن کریں گے پولیس تب ہی یہ ہندو ٹیرریشتہ ایسا کنکلیجن نکھا لیں گے پاکستان کی ناکامیاب کوشش تھی وہ ناکامیاب ہو گئے اس کے بعد میں پاکستان نے ایکسپ کر لیا یہ کساب ہمارا آدمی ہے اس خلاصے سے دیش کی سیاست میں بھوچا لگیا اور بی جے پی کو کانگریس پر نشانہ سادھنے کا ہتھیار مل گیا ہے میرے کھیال سے ایک بہت گہری ساجیش رچی گئی تھی کانگریس دوارہ یو پی اے دوارہ جھوٹ اور فریب کا ایک اور نمونا اس سمائے ہم نے دیکھا تھا جب انہوں نے ایک پوری طریقے سے جھوٹا ہندو ٹیرر کی بھوگی چیدامنا ہم ساتھ کے کہنے پر کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی آپ کی باجپا کی سرکار ہے اگر ہم نے کوئی شڑی انتر کیا تھا تو آپ کی سرکار ہے کریے پردہ فاس اس کا ہم کو جیل میں ڈال دیجئے کانگریس کا جو بھی ہے سارے آتنکواد کے بڑے نمونے باجپا کے شاسن میں ہی کیوں ہوئے اور وہ کانگریس پارٹی کی سرکار تھی مجھے ناز ہے کہ ایک زندہ آتنکوادی کو پکڑا دنیا کے سامنے پاکستان کو اگر کسی نے بے نکاب کیا تو وہ یو پی اے گورنمنٹ راکش ماریا کے کتاب میں کیے گئے دعووں میں کتنا دم ہے یہ کہہ پانا مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس خلاصے کے بعد دیش کے سیاست میں ہندو آتنکواد کا مدہ پھر زور پکڑ سکتا ہے دلی سے موسمے سنگھ ممبئی سے سورو وقتانیا کے ساتھ دیویش سنگھ آج تک